اسلام علیکم جی دس اس روبا عروج اور میرے ساتھ موجود ہیں دعوت جی دعوت ناظرین دوہزار تیس شروع ہونے کو ہے اور سب یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے فیوچر پاکستان کا کیسا ہوگا سیاست میں کیا تبدیلیں آئیں گی تو جان لیتے ہیں ٹیرو کارڈ کے ذریعے بھی اور دعوت جی دعوت کیونکہ آسٹرولوجس بھی ہیں پامسٹ بھی ہیں تو بہت شکریہ کیسے ہیں آپ کا کیسا گزرا سال دوہزار بیس جی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور میں یہ بات ضرور کہوں گا اپنے ناظرین کے لیے جن کے پیچھے دعا ہوتی ہے جو دعاوں کا سہارا لیتے ہیں ان کے لیے ہر سال ہر لمحہ ہر وقت جو ہے وہ خوشیوں کا گہبارہ ہوتا ہے مرے لیے دوہزار بائیس بھی اچھا گزرا ہے اور میں اللہ سے یہ گمان رکھتا ہوں کہ دوہزار تیس بھی ہم سب کے لیے اپنی زندگیوں میں کامیابیاں کامرانیاں رانائیاں اور خیر و برکت لے کریں انشاءاللہ جی پاکستان کے لیے ہوپ فولی دوہزار تیس بہت اچھا ہونے والا ہے تو تھوڑا سا بتائیے گا کہ عدم استقام معاشیت کا خراب ہونا کبھی آڈیو ویڈیو لیکس کے سب کب ختم ہوگا دیکھے روبا بڑی اچھی بات کا آپ نے آغاس بھی کیا کہ آڈیو لیکس کا معاملہ بلکل نہیں رکے گا یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے کیونکہ سیون کا عدد یہ بتاتا ہے کہ کیا خبریں ہیں ملک کے پیچھے ملک کے سامنے کیا چل رہا ہے پردہ سکرین کے سامنے کیا ہے اور پردہ غیب میں کیا ہے تو یہ سلسلہ بلکل زغردست قسم کا چلے گا بڑی چٹپٹی خبریں ملیں گی اور پتہ چلے گا ہو کیا رہا تھا ایکرز کی نوکری چلتی رہے گی جی ضرور چلتی رہے گی اچھا بتائیں کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں کیا سیاست میں روئے ہیں جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں قلیدی کردار ادا کریں گے کینگ بیکر کا ایک کردار میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف جو ہے وہ اپنے مہرے پھینکیں گے اور خود پیچھے بیٹھ کے تماشا دیکھیں اچھا ہم نے ابھی دو ہزار بائیس میں جب ریجیم چینج ہوا حکومتیں تبدیل ہوئی تو یہ بات بہت سنی کہ اب نیوٹرل رہے گی اسٹیبلشمنٹ سیاست میں رول نہیں ہوگا تو نئے جو ایک نئی کمان آئی ہے فوج کی تو کیا لگتا ہے ان کا پاکستان پہ کتنا اچھا پوزیٹیو یا نیگٹیو اثر پڑے گا روبا یہ بات ہے آپ نے بہت زبردست قسم کی کی اور میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام ناظرین کے لیے کہ بلکل آپ نے صحیح کہا کہ پاکستان کی افواج بلکل پاکستان کی سیاست میں اب بلکل کردار ادا کرتی ہوئی نظر نہیں آئیں گی سیاسی کھلاڑیوں کو خود ہی ماردار کر کے فیصلی کرنا پڑیں گے مگر آرمی آپ کو بلکل فوجی جو ہے وہ نہیں نظر آئیں گے آپ کو آپ کی سیاست میں اور اگر آئے بھی تو بہت کم کردار ہوگا پاکستان کا جیسے کچھ لوگ بزنس آئیڈیاس پلان کر رہے ہوتے ہیں نئے سال کے لیے بیسٹ بزنس کون سا جانے والا دوزار تیسے پاکستان میں اگر بیسٹ بزنس کی بات کروں تو فلم انڈسٹری اور میڈیا انڈسٹری بہت اروج پر اور سیکنڈلی پاکستان اپنے ہتھیاروں کے اوپر اپنے ٹیکنالوجی کے اوپر بہت کام کرے گا پاکستان میں سنتی دور کا آغاز بھی ہو سکتا ہے اور خاص کر بجلی کے اوپر کام ہوگا الیکٹریسٹی کے اوپر کام ہوگا اور ان تمام شبہ ایجاد خاص کر انرجی کے اوپر آپ کو اس سال میں کام ہوتا ہوا نظر آئے گا سولر انڈسٹری ہوگئی ان تمام شبہ ایجاد کے اوپر اور خاص کر پاکستان کی جو فلم میکنگ کا میار ہے وہ آپ کو بہت عالمی میار کا نظر آئے گا ٹھیک ہے زبردست ہے یہ بھی بتا دیجئے گا کہ سیاست پر جس طرح ہم بات کر رہے ہیں تو دو تین لوگ ہیں جسے بلاول ہے آگے ہمارے جو فیوچر کے جنہوں نے کمان سمحال نہیں ہے مریم نواز ہیں کون سب سے بہترین آپ کو لگتا ہے عمران خان ہے کون بہترین پوزیشن میں لگ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز کے ستارے سٹرونگ پوزیشن پر آپ کو نظر آئیں گے اور عمران خان اور جو دوسرے تردار ہیں وہ بھی رہیں گے یہ نہیں کہ آپ ان کو بیک فوٹ پر کھیل دیں ایسا نہیں ہوگا مگر مریم نواز کے ستارے تھوڑے تھے آپ کو سب میں بہتر ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ سٹارز کے اگر ہم بات کریں کیونکہ آپ آسٹرولوجی بھی ریکھتے ہیں بیسٹ کس کے لیے ہے دوہزار تیس کون سے سٹار کے لیے مارچ میں تمام سٹارز ایک پوزیٹیو انرجی کے ساتھ نظر آئیں گے ٹھیک ہے تمام سٹارز کی جو تاکتیں روکی ہوئی تھیں روز کے روز کی بات ہے مارچ کے مہینے میں آپ کو تمام سٹارز میں بڑی پوزیٹیویٹی نظر آئے گی آپ کا بھی جو سٹار ہوگا آپ دیکھیں گی کہ پوزیٹیو تبدیلیاں آگئی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سٹارز سارے اپنی خاص مضبوط پوزیشن پر سٹرانگ نظر آئیں گے اس لیے کچھ کرنے کا وقت ہے تمام ناظرین جو اپنے اپنے سٹارز کے مالک ہیں وہ دیکھیں گے کہ ان کے پاس ایک نئی نرجی ایک نیا جذبہ نظر آئے گا ٹھیک ہے یعنی کہ پلان کر لیں نئی نئی چیزیں سب لوگ تو اچھا کوئی ایسی احتیاطیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ضرور ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے دو ہزار تیس میں داخل ہوتے وقت دو ہزار تیس میں اگر میں بات کروں کہ احتیاط کیا کرنی ہے تو بحث و تقرار سے پرہیس کرنا چاہیے ٹھیک ہے آپ مل بیٹھ کر اوورال کی بات کر مل بیٹھ کر کسی فیصلے کی طرف آئیں نہ کہ بحث و تقرار کر کے وقت کا ضیاق ہے یہی میری سجیشن بھی ہے سٹارز کے تلقہ بھی اور اوورال بھی سو سیون ہے دو ہزار تیس کا نمبر سیون نمبر سیون نمبر کی اگر احتیاط کی بات کریں تو کامیابی اور کامرانی کا عدد مانا جاتا ہے مگر بے سکونی بے کیفیت جو ہے وہی ایسی کہ بے چین کیا ہوگا کب ہوگا کیسے ہوگا کس طرف جا رہے ہیں کب جائیں گے کب فائنلائز ہوگا مگر پھر بھی کامیابی دوسرا یہ ہے کہ اس میں آپ کو اوٹ او وے بڑی انرچی ملتی ہے آپ کو نئے نئے خیالات نئے نئے سوچیں نئے نئے بزنس کا آغاز ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں ہمارا خاص کر وہانیت کے اوپر سپیچوالٹی کے اوپر نئی جدتوں کا آنا نئی نئی چیزوں کا اشکار ہونا بہت ورکنگ ہوگی اور لوگ دکیہ انوسی سے نکلتا ہے خاص کر اس دوہزار تئیس میں ریالٹی کا سفر تیہ کریں گے مگر پاورفول رہے گا اور لوگوں کو سپیچوال انرجی بھی ملے گی تینکیو سو مچ یقین ان زبردست دوہزار تئیس کے بارے میں سب سے اہام اور سب سے مزید کی پریڈکشن جو مجھے لگی کہ اگر آپ کوئی آئیڈیا سوچ رہے ہیں تو اس کو ایکزیکیوشن کی طرف لے جائیں کیونکہ مارچ کے بعد سے تمام سٹارز کے لیے بہت سی پوزیٹیو انرجی آنے والی ہے تینکیو سو مچ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا